نمسکر آپ کے ساتھ میں ہوں ساکشی جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا راز یوپی کے رامپور میں نوابوں کی عربوں روپے خزانے والے محل سے جڑے راز آپ کو دکھائیں گے لیکن اس بیچ خزانے سے جڑی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سپریم کورٹ نے رامپور کے خزانے پر بڑا آدیش دے دیا ہے تو پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ ساتھ مارچ سے خزانہ کھولنے کی پرکریہ شروع کی جائے گی یعنی کل سے خزانہ کھولنے کی یہ پرکریہ عمل میں لائی جائے گی رامپور کے خزانے سے جڑی یہ پہلی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اسی کے ساتھ دوسری بڑی خبر یہ آ رہی ہے سپریم کورٹ نے سٹرونگ روم کھولنے کا آدیش دیا ہے یعنی کل سے سٹرونگ روم کے تالے کھول دیے جائیں گے اسی کے ساتھ ایک تیسری بڑی خبر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں تیسری بڑی خبر اس خزانے سے جڑی یہ سامنے آ رہی ہے نوابوں کی سمپتی کے سبھی سولہ حق داروں کے سامنے کھولے گا کوٹھی خاص باغ کا سٹرونگ روم سمپتی کے سولہ حق دار سامنے ہی ہوں گے جب یہ سٹرونگ روم کو کھولا جائے گا چوتھی بڑی خبر یہ ہے کہ پچھلی بار رامپور پرشاسن سٹرونگ روم کو نہیں کھول پایا تھا اور رامپور کے خزانے سے جڑی اب پانچویں خبر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں پانچویں بڑی خبر یہ ہے کہ اربوں روپے کی سمپتی والے سٹرونگ روم کو ہر حال میں کھولا جائے گا یعنی کل سے خزانے والے روم کے سارے تالے ٹوٹیں گے اور دلی سے صرف تین گھنٹے کی دوری پر بسے یوپی کے رامپور میں نوابوں کی 90 سال پرانی سسپنس سے بھری اربوں روپے کی کوٹھی کھل چکی ہے اس محل جیسی کوٹھی میں اربوں روپے کا خزانہ کھلنے جا رہا ہے ہیرے موتی سونا چاندی نگینوں سے جڑے تاج سونے کی مہرے اور نجانے کیا کیا اس خزانے میں شامل ہے لیکن خزانے تک پہنچنے سے پہلے رامپور کے نوابوں کی یہ کوٹھی کئی حیران کرنے والی سچائیوں سے روبرو کراتی ہے آپ کو لے کر چلتے ہیں ارب پتی خزانے کو اپنی گود میں چھپانے والی خاص باغ کوٹھی دیش کے سب سے آلی شان محل کے راز رامپور کے نوابوں کی کوٹھی کا دروازہ کھل گیا بارہ کلومیٹر میں پھیلی کوٹھی میں سینکڑوں راز دفن بند کوٹھی میں سب سے بڑی چوری اور قتل کے پیچھے کون دلی سے قریب دھائی سو کلومیٹر دور اتر پردیش کے رامپور میں نوابوں کی سب سے بڑی کوٹھی میں حل چل جاری ہے نیوز ٹونٹی فور کو خبر ملی کہ رامپور میں نوابوں کی نبے سال پرانی انگریزوں کے زمانے والی کوٹھی میں کچھ عجیب و غریب ہو رہا ہے نیوز ٹونٹی فور نے کسی طرح کوٹھی خاص باغ میں داخل ہونے کی کوشش کی کوٹھی میں داخل ہوتے ہی ہر طرف ویرانہ نظر آتا ہے لیکن اسی ویرانے میں اس محل سے جڑی کئی سچی کہانیاں چپی ہیں اس کوٹھی کا نام ہی خاص ہے کوٹھی خاص باغ رامپور میں نوابوں کی کوٹھی خاص باغ میں آج بھی کئی رہسے اور کہانیاں زندہ ہیں دراصل یہ کوٹھی دنیا کے نامچین محلوں میں شامل ہے جانکاری کے مطابق یہ کوٹھی بارہ کلومیٹر کے دائرے میں فیل ہوئی ہے جس میں باہر سے لے کر اندر تک سب ایک چیز رہ سمئی اتحاسی ہے اب تک کی جانکاری کے مطابق کوٹھی کے باہر ایک لاکھ سے زیادہ پیڑ ہیں تو اندر ڈھائی سو سے زیادہ کمرے ہیں رامپور کے نواب خاندان کی کوٹھی خاص باغ اپنے نام کی طرح ہی بہت خاص ہے عربوں روپے کی لاغت سے بنی اس آلی شان کوٹھی کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ بھیشن گرمی میں بھی یہ پوری طرح تھنڈ ہی رہتی ہے باہر سے دیکھنے میں محل کی دیواریں لگ بھگ کالی پڑ چکی ہیں کئی جگہوں پر دیواروں اور میناروں میں دھراریں پڑ گئی ہیں لیکن اس سے کوٹھی کی قیمت اس کے اندر چھپے راز عربوں کا خزانہ اور سسپنس سے بھری کہانیوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا نیوز ٹنٹی فور کی ٹیم کے ساتھ آپ بھی بارہ کلومیٹر میں فیلی نوابوں کی کوٹھی میں داخل ہو کر یہاں کی ایک ایک تصویر دیکھئے کوٹھی خاص باگ کو نواب حامد علی خان نے بنوایا تھا رامپور کی کوٹھی خاص باگ انیس سو دیس میں بن کر تیار ہوئی تھی بارہ کلومیٹر میں فیلی خاص باگ کوٹھی کے ٹھیک باہر باغ ہے خاص باگ کوٹھی کے باہر والے باغیچے میں قریب ایک لاکھ پیڑ لگے ہیں کوٹھی خاص باگ کے آس پاس تاپمان قریب پانچ ڈگری کم رہتا ہے کوٹھی کا نرمان یوروپیے اور اسلامی شیلی کے تحت ہوا ہے محل جیسی کوٹھی میں دو سو پچاس کمرے اور سینیما ہال بھی ہے رامپور کے نوابوں کی یہ کوٹھی کوسی ندی کے کنارے بنی ہے اب آپ کو نوابوں کی اس بے مثال کوٹھی کے اندر لے کر چلتے ہیں رامپور کے نواب ویدیشی کلاکاری اور ہستشلپ کے بہت شوکین تھے اسی لیے کوٹھی کی دیواروں سے لے کر گھر میں استعمال ہونے والے برتونوں تک میں ویدیشی کلا کی چھاپ ساف دکھائی دیتی ہے محل کی دیواروں پر لاکھوں روپے کی نہ صرف پینٹنگز لگائی گئی بلکہ ہر شوپیز پر لاکھوں روپے خرج کیے گئے کوٹھی کے گلیارے سے ہوتے ہوئے سب سے مین ہال میں آنے کا راستہ ہے یہاں داخل ہوتے ہی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں چاروں طرف فرش سے لے کر چھت تک لاکھوں کروڑوں روپے کی کلاکرتیاں اور بیش قیمتی چیزیں نظر آتی ہیں کوٹھی کا فرش اور سیڑھیاں اٹلی کے سنگمرمر سے بنی ہیں برما ٹیک اور بیلجیم کے کانچ سے بنے جھومر اب بھی لگے ہیں شکار کے شاوکین رامپور کے نواب کی کوٹھی میں باغ کا بڑا سا شوپیز ہے کوٹھی کے سنٹرل ہال میں بیش قیمتی ویدیشی پینٹنگز اب بھی لگی ہوئی ہیں حالانکہ یہ بہت پرانی ہو چکی ہیں لیکن یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ رامپور کے نوابوں کی کوٹھی میں ہر پانچ قدم پر لاکھوں روپے خرچ کر کے اسے بہت عالی شان بنایا اور سجایا گیا تھا کچھ ویپنز بڑے اہم ہیں دنیا کے امریکہ جاپان اور انگلینڈ ہالنڈ ان سب کی جو مشہور کمپنیاں تھیں شخص بنانے کی ان سب کے شخصر ہی موجود تھے اور وہ سارے شخصر ملے ہیں کئی تو ات میں سونہ جڑی تھے ہیں کچھ پر ہیرے لگے ہوئے ہیں کچھ چاندی ہے جس میں لگی ہوئی تو بیش قیمتی آج زخیرہ ملا ہے کوٹھی خاص باد میں نواب کا دفتر بنا تھا منورنجن کے لیے سنگیت ہال بھی بنایا گیا نوابوں کی کوٹھی برف کی سلیوں سے تھنڈی کی جاتی تھی بیگم نوربانو 1950 سے 1960 تک کوٹھی خاص باد میں رہی نواب جلفیخار کی پتنی بیگم نوربانو کی یادیں کوٹھی سے جڑی ہیں کوٹھی خاص بار دیش کی پہلی فل ائر کنڈیشنڈ کوٹھی کہلاتی تھی کوٹھی میں برف خانہ تھا جس میں لوہے کے فریم میں سلییاں رکھی جاتی تھی برف کی سلیوں کے پاس دو میٹر سے بڑے سائج کے پنکے لگے تھے پنکے چلانے کے لیے 150 ہارس پاور کی بجلی کی موٹر لگی تھی پنکے چلتے تو تیز ہوا برف کی سلیوں سے ہو کر کوٹھی میں جاتی تھی پوری کوٹھی کے نیچے دو گنا دو فیٹ کی پکی نالی بنائی گئی تھی اسی سنٹرل ہال سے کمروں میں چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائی گئی نالیوں کے موہ پر فریم لگائے گئے جس سے ضرورت کے مطابق ہوا آتی رہے برف کی سلیوں کے پاس لگے پنکوں کی ہوا نالیوں کے ذریعے کمرے میں جاتی تھی ذرا سوچئے 1930 کے دور میں کوٹھی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پورے سسٹم کی دیکھ ریک کے لیے انجینئروں کی ٹیم لگی رہتی تھی کوٹھی کو ایسی خاص تقنیق سے بنایا گیا ہے کہ یہ بھیشن گرمی میں بھی ٹھنڈی رہے اس کی چھت کو ڈاٹ تقنیق سے بنایا گیا جس کی موٹائی قریب دو فیٹ ہے ڈاٹ والے لنٹر کو سو سال تک کوئی خطرہ نہیں رہتا ہے اس کے علاوہ کوٹھی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس کی دیواروں کے نرمان میں وشیش تقنیق کا استعمال ہوا دیواروں کی اندرونی ستہ چکنی ہے ہوا کے جھوکوں سے بچنے کے لیے دیواروں کے کونے گولاکار بنائے گئے دیواروں کی موٹائی بھی بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ کوٹھی کے چاروں اور باغ ہیں اور پشچم میں ندی ہرا بھرا اور ندی کے پاس والے واتاورن کے علاوہ اندر برف خانے کی ٹھنڈی ہواوں کی وجہ سے کوٹھی میں گرمی کا احساس بلکل نہیں ہوتا لیکن اس ائر کنڈیشن کوٹھی سے زیادہ چونکانے والا ہے یہاں کے دو خاص کمرے ایک میں کروڑوں روپے قیمت کے سونے چاندی کے ہتھیار ہیں تو دوسرے میں اربوں روپے کا خزانہ رامپور سے شبی احمد کے ساتھ ورن سنہا نیوز ٹنٹی فور رامپور کے نوابوں کا جو اربوں روپے کا خزانہ سٹرونگ روم میں ہے وہ تو سامنے آئے گا ہی لیکن خزانے کے پاس والا ہتھیاروں کا خزانہ کھل چکا ہے جیہاں نوابوں کی کوٹھی خاص باغ میں جو ہتھیار ہیں وہ ہی سونے چاندی سے جڑے ہوئے ہیں یعنی ایک ایک چاکو بھی لاکھوں روپے کا ہے رامپور کے نوابوں کی سمپتی کا سب سے بڑا راج کوٹھی خاص باغ کے تہکانے جیسے کمرے سے نکلنے والا ہے محل جیسی کوٹھی میں بنے بے مثال سٹرونگ روم میں جو خزانہ ہے اس کی پہلی جھلک دیکھ کر ہی یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچ ہے یا کوئی سپنا جس دور میں ایک گرام سونے کے دام آسمان چھو رہے ہوں وہاں کئی کلو سونا صرف تلواروں اور بندوکوں پر ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا لیکن یہ اتنا ہی سچ ہے جتنی کوٹھی خاص باغ سے ملے ان ہتھیاروں کی تصویریں تلواروں کو پکڑنے والی جگہ پر سونا اور چاندی جڑا ہے پسٹول اور بندوکوں پر بھی سونے کی پرچڑی ہے اتنا ہی نہیں نوابوں کی سینہ کے تمام میڈل بھی سونے کے ہیں یہاں تک کی سینہ پتی کی وردی میں لگنے والے بٹن بھی سونے کے ہیں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ رامپور کے نوابوں کی اس کوٹھی میں بنے سٹرونگ روم سے کتنی بڑی ماترہ میں سونا اور ہیرے جوہرات نکلنے والے ہیں کوٹھی خاص باغ میں رامپور کے نوابوں نے اپنی سینہ کا ہتھیار گھر بھی بنا رکھا تھا اسی لیے جب کوٹھی کی آرمری کھلی تو اس میں بیشکیمتی ہتھیاروں کا زخیرہ بھی سامنے آیا تھا کوٹھی میں خزانے کی تلاش کر رہے پرشاشن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان ہتھیاروں کی قیمت کئی کرون روپے تک جا سکتی ہے کوٹھی خاص باغ میں رکھے خزانے سے پہلے ہتھیاروں والا کمرہ کھولا گیا سپریم کورٹ کی دیکھریک میں خزانے کی گنتی والی پرکریہ کے تحت نوابوں کی آرمری سے ویدیشی ہتھیار پرامت کیے گئے نوابوں کی سینہ کے ہتھیار بہت خوبصورت ہیں یہ ہتھیار بیلجیم اور جرمنی کی مشہور کمپنیوں میں بنے ہیں زیادہ تر ہتھیار اسکوٹلینڈ، لندن، فرانس کے بنے ہوئے ہیں آرمری سے ایک ہزار تلوارے اور درجنو رامپوری چاکو ملے ہیں انگریزوں کے زمانے کی تین سو پندرہ بور کی رائیفلیں ملی ہیں ایک ایک رائیفل کی قیمت دو لاکھ روپے سے زیادہ ہے انگریزوں کے زمانے والی رائیفل میں بڑی بڑی سنگینیں لگی ہیں کئی ہتھیاروں میں زنگ بھی لگ چکی ہے لیکن کبار ہو چکے ہتھیار بھی لاکھوں روپے کے ہیں خزانے کے علاوہ ہتھیاروں کے ملینکن کے لیے الگ کمیٹی ہے کوٹی سے ملے ہتھیاروں کے ملینکن میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں ہمیں سبھی سمپتیاں جو پانچ پروپرٹیز ہیں جس میں کوٹی خاص باغ ہے نواب اسٹیشن ہے شاہباد میں لکھی باغ ہے ایک بینظیر باغ ہے اور ایک کنڈا ہے ان سبھی پروپرٹیز کو لوکیٹ کرنا ہے ان کا ویلیوشن کرنا ہے اور ویلیوشن کے بعد پارٹیشن کی سکیم تیار کرنا ہے کوٹی خاص باغ کی آرمری کو نوابوں کی سمپتی مانتے ہوئے پریوار کے لوگوں میں اس کا بٹوارہ ہوگا حالانکہ سرکاری نیموں کے مطابق کوئی بھی دو سے ادھیک ہتھیار نہیں رکھ سکے گا ایسے میں باقی ہتھیاروں کی نیلامی یا بیچنے کی پرکریہ کوٹ تیہ کرے گا رامپور کی یہ کوٹھی اور یہاں رکھے خزانے کی طرح یہاں ہونے والی کچھ گھٹنائیں بھی کافی سسپنس بھری ہیں خاص باغ کے مامبادے میں سونے اور چاندی کی بیش قیمتی زری اور علم ہیں ایک زری تو قریب دو کونٹل چاندی سے بنی ہیں جس کا گمبت سونے کا ہے کوٹھی خاص باغ میں خزانے اور بیش قیمتی چیزوں کو لے کر کئی بڑی واردات ہو چکی ہے کوٹھی میں ہتھیا اور سب سے بڑی چوری کی واردات آج بھی راز بنی ہوئی ہے چوری کی جانچ سی بی آئی نے کی تو ہتھیا کی جانچ پولیس نے کی لیکن آج تک کوئی بھی سبوت سراغ یا گنہگار نہیں پکڑا گیا امامبادے کے پاس سین نواب کا سٹرونگ روم ہے سٹرونگ روم میں عربوں روپے کا خزانہ بتایا جاتا ہے سٹرونگ روم میں 1972 میں ناکاب لگا کر کروڑوں روپے کی چوری ہوئی اسے ہندوستان کی سب سے بڑی چوری بتایا گیا تھا انوان ہے کہ خزانے میں چاندی اور سونے کے ہزاروں سکھے ہوں گے اس کے علاوہ کوہنور جیسے ہیرے سونے جڑے تاج بھی رکھے ہوئے ہیں نواب کے بیڈروم سے دو سو گج لمبا گلیارہ جڑا ہے مضبوط دروازوں اور چار فیٹ چوڑی دیواروں کے پیچھے خزانہ ہے 1980 میں کوٹی میں رکھے خزانے میں سب سے بڑی چوری ہوئی جب خزانے میں چوری ہوئی تو چابی نواب کے دلی والے گھر میں تھی خزانے کی چوری کے جانچ سٹرونگ روم کھولا گیا تو بیشکیمتی زیور گائب ملے چانچ میں خاندان کے ہی کسی کے ہاتھوں نکشک تھا نواب کی پتنی بیگم سکینہ نے چابی لگا کر سٹرونگ روم کھولا کمرے میں پہنچ کر سی آئی ڈی نے انمان لگایا کہ چور چھت سے آیا ہوگا کیونکہ کمرے سے دیوارے توڑنے والے اپکران اور رسی ملی لیکن کمرے میں کسی کے ہاتھ پیرو کے نشان نہیں ملے کمرے کی چھت میں ایک چھوٹا سا چھیت بنایا گیا تھا لیکن سٹرونگ روم میں بنے چھیت سے بچہ بھی نہیں جا سکتا تھا سی آئی ڈی نے مانا کی چور نیک گم رہا کرنے کے لیے رسی اور اپکران چھوڑے خزانے میں قریب ساٹھ کلو سونا اور بیشکیمتی زیور کا انمان ہے تو اس وقت امین ایڈ دا ٹائم ہم لوگ چابی نہیں پوچھ رہے تھے اپنے گھر کی چابی کہاں ڈالا سٹرونگ روم اب وہ جب چلی گئی تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کہاں تھی چابی یہ تھی سموہ ہے با ہمیں نہیں معلوم کہاں اور اس کے بعد ہم نے کھولا ہی نہیں ضرورت ہی نہیں پڑی ہمیں سٹرونگ روم کھولنے کی اب جب ضرورت پڑی ہمارے پاس ہی نہیں چابی مگر تھی چابی وہ ان کے پاس تھی رامپور کی کوٹھی خاص باغ میں چوری کا کھلا سا ایک بالکہ نے کیا تھا کوٹھی میں گھومتے سمیں بچی کو سونے کی ایک پلیٹ ملی جو شیعہ وقف کے قیمتی سامانوں کا حصہ تھی جب یہ پلیٹ تدکالی نواب مرتضہ علی تک پہنچی تو ان کے ہوش اڑ گئے سمپتی ویوات کے بیچ ہوئی چوری کی اس گھٹنا کو لے کر اب بھی نواب کے وشجوں میں من مٹاؤ ہے مانا جا رائے کہ بھارت کی سب سے بڑی چوریوں میں سے ایک اس گھٹنا میں گائب بیشکیمتی زیور ویدیش بھیج دیا گیا پھر بھی عربوں کا خزانہ اب بھی سٹرونگ روم میں موجود ہے رامپور سے شعبی احمد کے ساتھ ورون سنہ نیوز ٹونٹی فور کیا آپ جانتے ہیں کہ رامپور کے نوابوں کا سٹرونگ روم بختر بند گاڑی جیسا ہے اور رامپور کے نواب اسے بنانے والوں کے فین تھے بیغم نور بانو نے ڈبل لوک میں بند خزانے کو لے کر ایک راز بتایا ہے پوری خبر ایک چھوٹس بریک کے بعد کئی میں چاہے گا رامپور کے نواب رزا علی خان لندن کی تالہ بنانے والی مشہور کمپنی چب کے فین تھے دراصل بریٹین کے کنگ جارج فورتھ نے اپنے محل کے لیے چب کمپنی سے تجوری بنوائی تھی وہ تجوری ایسی تھی کہ اگر چوری ہو جائے تو بم دھماکے کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا رامپور کے نواب نے بھی اسی کمپنی سے اپنے محل کا سٹرونگ روم اور اس میں ایک بختر بند گاڑی جیسی مضبوط تجوری بنوائی آزباق جتنی آلی شان ہے اس سے کہیں زیادہ بیش قیمتی ہے اس میں رکھا خزانہ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے ایسی چیز چاہیے جس سے توپ کو تباہ کیا جاتا ہے کیونکہ جس سٹرونگ روم میں خزانہ رکھا ہے وہ توپ بنانے والی دھاتووں سے تیار کیا گیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر پھر کس نے تیار کیا دنیا کا سب سے مضبوط سٹرونگ روم رامپور کے محل میں نوابوں کا سٹرونگ روم چھے ٹن وزنی ہے پرشاسن کڑی مشکت کے بعد بھی ڈبل لوک والا روم نہیں کھول پایا سٹرونگ روم کو لندن کی مشہور کمپنی جب نے تیار کیا تھا کمپنی کا دعوہ تھا کہ اس کا سٹرونگ روم بختار بند تیزوری کی طرح ہے بیگم نوربانو کا دعوہ ہے کہ سٹرونگ روم پر بم بھی بے اثر ہوگا سٹرونگ روم کی دیواریں لوہا جستا سٹیل کے برادے سے بنائی گئی ہیں تو بنانے والی دھاتووں سے سٹرونگ روم کی مکھ تجوری بنی ہے سٹرونگ روم کی دیواروں پر سولہ ایم ایم دھاتو کی تین پرت ہیں سٹرونگ روم پر چار گھنہ سات ویٹ کا ایک دروازہ ہے رامپور کے نواب لندن کی کمپنی چپ کے مورید تھے سر آخر یہ خزانے جو سٹرونگ روم ہے بنتا کیسے دیکھئے بنتا تو ہے یہ میٹیلک مکسر سے اور اس سمیہ جو ہے چپ کمپنی لندن کی آئی تھی اور چپ کمپنی نے اس کو بنایا تھا اور اس کے بارے میں یہ جانکاری ہے کہ جس سمیہ جرمنی کا ٹینک بن رہا تھا تو جس اسٹیل کا پریوگ جرمنی کا ٹینک بنانے میں کیا گیا تھا اسی اسٹیل کا پریوگ جو ہے اس کو بنانے میں کیا گیا ہے رامپور کے سٹرونگ روم کو تیار کرنے والی چپ کمپنی کی کہانی بھی کم دلچسپ نہیں ہے بیٹن کے کنگ جورج چطورت چپ کمپنی کی تیجوریوں کے فین تھے انگلینڈ کے پورٹرس ماؤت ڈاک یارڈ میں 1817 میں چوری ہوئی تھی چوری کے بعد بیٹش سرکار نے تالہ بنانے کی پرتیوگتہ آیوجید کی پرتیوگتہ میں جہاج پر کام کرنے والے دو بھائی شامل ہوئے جیریمیا چپ اور چارلز چپ نے چار لیور والا تالہ بنایا ڈیٹیکٹر تالہ بنا کر دونوں بھائی پرتیوگتہ جیت گئے چپ بھائیوں نے اپنے تالوں کی تقنیق پیٹنٹ کروالی 1820 میں شروع ہوئی چپ کمپنی کو کینگ جورج چطورت نے سممانت کیا بعد میں 17 دیشوں میں فیلی چپ کو 1997 میں ویلیم ہولڈنگز نے خرید لیا رامپور کے نواب نے چپ کمپنی کی شہرت کی وجہ سے اس سے سٹرونگ روم بنوایا رامپور کے نوابوں کی خاص بھاگ کوٹھی کے سٹرونگ روم سے لے کر ایک ایک چیز اپنے آپ میں بہت خاص ہے 174 سال تک یوپی کا رامپور شہر نوابوں کے شاسن کے ادھین رہا بعد میں سنسکرتی اور واسطو کلا کی درشتی سے اتینت سمرد یہ شہر یوپی میں شامل ہو گیا بیورو ڈیپورٹ نیوز 24